اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ دعا کرتا ہوں میرے مسلمان بہن بھائی دنیا کے کسی بھی کونے میں ہوں خیر و افیت سے ہوں دعا کے لئے جب بھی ہاتھ اٹھائیں مجھے اپنی دعاوں میں ضروری یاد رکھا کریں اللہ تعالیٰ ماف کرنے والوں کو پسند کرتا ہے لیکن کئی بار ایسا ہوتا ہے کہ انسان کا حوصلہ نہیں ہوتا ماف کرنے کا اور کئی بار ایسا ہوتا ہے کہ انسان ماف کر کر کے تھک چکا ہوتا ہے لیکن وہ ظالم شخص اتنا ڈھیڑ ہوتا ہے کہ اس کو پتہ ہی نہیں چلتا کہ میں کسی کا کتنا گناہ کر رہا ہوں کسی کو کتنی تکلیف دے رہا ہوں کسی کو اتنی تکلیف دے رہا ہوں کہ وہ میرے مرنے کی دعایں کر رہا ہے اور کبھی کبھار ایسے رشتوں میں جیسے بہن بھائیوں میں میاں بیوی میں لوگ دوسرے کے مرنے کی دعایں کرتے ہیں اتنا زلیل کر دیتے ہیں اس انسان کو تو کوئی میرا بھائی بہن اگر ماف کرنا چاہے تو بہت اچھی بات اس کا صلح اللہ دے گا دنیا چاہے آپ کو دے نہ دے لیکن اگر کوئی ایسا شخص ہے جس نے آپ کی زندگی آپ کی عزت کے ساتھ ایسا کھیلنا ہے کہ آپ بس برباد ہو چکے ہیں یا برباد ہو جائیں گے اگر وہ زندہ رہتا ہے آپ حق پر ہیں تو پھر آپ یہ عمل کر سکتے ہیں یہ عمل اتنا سخت ہے کہ جس دشمن کے لیے بھی کریں گے وہ دشمن حلاق ہو جائے گا لیکن آپ کا حق پر ہونا بہت ضروری ہے اس عمل کی روحانی اجازت کے لیے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور گھنٹے والا آئیکن کو پریس کر کے کومرس بوکس میں 21 مرتبہ دروشی پڑھ کے انشاءاللہ لکھتے ہیں کرنا کیا ہے یہ عمل آپ نے روزانہ دن میں کسی بھی ٹائم یا رات کا کوئی ٹائم رکھ لیں بس یہ فرق رکھنا ہے کہ دن اور رات اگر جو رکھنا چاہیں رکھ لیں اگر دن کو شروع کیا تو پھر ڈیلی دن اگر رات کو شروع کیا تو پہلی ڈیلی رات ایک ہزار مرتبہ اسی نیت سے بیٹھنا ہے اور ایک ہزار مرتبہ یہ سورہ فیل جو آپ کو نظر آ رہی ہے یہ پڑھنی ہے روشی پڑھنی نہیں ہے بسم اللہ نہیں پڑھنا لیکن گنتی پوری کرنی ہے اور اسی نیت سے پڑھنا ہے ہزار مرتبہ دس دن لگا تار دس دشمن کے لیے بیٹھ کے کریں گے اس نیت سے اللہ میرے نے چاہا آپ حق پر ہیں تو آپ کو انصاف ضرور ملے گا وہ بندہ اس دنیا سے اگر باز آجے گا ٹھیک ہے ورنہ پھر اس کی ہلاکت پکی ہے بس بار بار ایک چیز کو دھرا رہا ہوں نجائز نہیں اور چھوٹی موٹی چیزیں اگنور کریں کچھ لوگ ہوتے ہیں چھوٹی سی بات پہ مرنے مارنے پہ پہنچ جاتے ہیں وہ نہیں کام کرنا یہ کام نہیں کرنا بس ایک چیز کا خیار رکھئے گا اور خدارہ کوئی بھی وظیفہ یا عمل کرتے ہیں نجائز مقصد کے لیے کریں نجائز نہیں کریں اور کامل یقین سے کریں کیونکہ آپ کا سب سے مضبوط جو چیز ہے وہ یقین ہے اللہ کی رحمت پر ویڈیو اچھی لگتی ہے تو لائک کر کے شیئر کیجئے گا دعوی میں یاد رکھے گا السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ